آپ جانتے ہیں کہ بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہدایت کی بات ہوتا ہے ہدایت کی بات ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو ہمیں ایک احساس دلاتا ہے رینیو کرتا ہے ہمارے اندر اس احساس کو کہ ہم اپنے زندگیوں میں جو ہے وہ اپنے عمال کو کس طرح بہتر بنانا چاہیے تو ہدایت کی بات کے لیے چلتے ہیں علی روائے کی طرف جیدازین آپ کو ہدایت کی بات میں دوبارہ خوشاندید کہیں گے اور شروع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا رکو وہ سجود کو مکمل اور صحیح طرح سے ادا نہ کرنا اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس ایک فریضہ ہے یا ایک بس ایک فارمالٹی ہے کہ اس کو ہم نے پولا کر دینا ہے مگر یہ خدا کی کس طرح کی عبادت ہے کتنا اس کے اندر جو ہے وہ بہت اصرار تو پائے جاتے ہیں ظاہری بات ہے جو لوگ اس کے اندر خشو وہ خشو کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں وہ سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں فیوز و برکات ان کو پہنچتی ہیں مگر جو سامنے سے بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل ارکان کی بات ہو رہی ہے کہ مکمل ارکان کے ساتھ اس میں بھی تھوڑا بہت بھی یعنی اندیس بیس کر دینا بھی جو ہے وہ نماز میں یعنی چوری شمار ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح تھنا سے اعدا نہیں کیا تو ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ غور و فکر کرنی ہوگی باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں پر بھی کہیں جلدی میں دوسرے کاموں کے لیے تو ہم بہت جو ہے وہ وقت نکال لے پہیں مگر ہمیں اس نماز میں پانچ منٹ میں بھی جو کہ پانچ منٹ میں اعدا ہو جاتی ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ اس کے ارکان پورے صحیح تھنا سے اعدا نہیں کر پاتے تو اس طرح بشارہ کیا جا رہا ہے اور امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ جن کو نماز پڑھنے کی عادت میں زیرا تیزی کرنے کی عادت ہے تو وہ اس طرح سے اس قول کے مطابق جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربی ہے آپ آئندہ خیال کریں گے ایک اور قول جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے مربوط جو معاشرہ ظاہری باتیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے چلتے ہیں اگر کسی کے اوپر ہمارے پیسے نکلتے ہیں کوئی چیز ہے تو بعض دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کن حالات سے انسان گزر رہا ہے اس کے فیملی کے سکرپ سے گزر رہی ہے بلکہ وہ اپنے پیسے مانگنے میں صرف فوکس اس کو کیا جاتا ہے کہ بس میرے پیسے کسی طرح نکل آئیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ خوبصورتی ہے اسلام کی یہ خوبصورتی ہے دین فطرت کی کہ بلکہ فطرت کے اند مطابق جو ہے وہ کلام کی جاتا ہے یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں جو کسی تنگ دست کو محلت دے یا بلکل معافی کر دے تو اللہ حضو جل اس کا حساب آسان کر دے گا اس سے آسانی سے حساب ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت یہاں پر آپ کا پوری زندگی کا حساب ہونا ہے خدا اس کو معاف کر دے اس کو آسان کر دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سے مربوط جو لوگ ہیں جو آپ کی طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے کہ وہ آپ کا پیسہ لوٹائیں یا آپ کے جو ہے تو اس کے اوپر آپ آسانی فرمائیں یا خدا کی رہا میں ان کو معاف کر دیں ان کو معاف کرنا یعنی اپنے آپ کو خدا سے معاف کرانا ہوگا یہ تمام چیزیں انسان کے اپنے لئے ہوتی ہیں جو کہ بہانے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے توفیقات جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک بہانہ اس بہانے سے کہ تم اس کے لئے نیکھی کر دو کہ ہم تمہیں مکمل معاف کر دیں ایک اور قول مولا امیر المومن علیہ السلام کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے صبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناغوار باتوں پر صبر اور دوسرے پسندیدہ چیزوں کے اوپر صبر ناغوار چیزوں کے اوپر تو صبر عام طور سے جو ہے کہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کی کہ بھئی اگر بعض باتیں انسان کو جو بری لگتی ہیں وہ چیزیں ہیں ان کے اوپر صبر کرنا ایک تو یہ صبر ہے دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ پسندیدہ چیزوں کو صبر کرنا یعنی کہ بعض چیزیں جو آپ کے لئے پسندیدہ ہیں وہ کسی حوالے سے ممنوع ہو جاتی ہیں دین اسلام اس کو جو ہے وہ آپ کے لئے پسند نہیں کرتا اور انسان کی قائش ہے انسان کو شیطان مسوسہ کرتا ہے کہ یہ کرو یہ مجھے چاہیے اور دین اس کو جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنانے سے ان کے ساتھ چلنے سے ممنوع قرار دیتا ہے ان تمام چیزوں کو تو ان کے اوپر صبر کرنا یعنی خدا کے لئے جو وہ صبر ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ تقویے میں بلندی کا باعث بنتا ہے آپ کی زہد میں آپ کی تمام روحانی وممانوی ترقی کا سبب بن جاتا ہے یک اور قول سید الشہدہ حضرت امام حسین ارمان الفیدہ سے آپ فرماتے ہیں علم کی تدریس کرنا معرفت کے اضافے کا باعث ہے علم کی تدریس کرنا معرفت کے اضافے کا باعث ہے یعنی ایک معلم ہے جب اس کی تدریس کرتا ہے جس کے پاس علم ہے اور وہ اس کو پھیلانی کوشش کرتا ہے اس پر گفتو کرتا ہے اس پر بات کرتا ہے تو وہ خود اس کے لئے معرفت کا سبب بن جاتی کیونکہ اس کے اندر سے ایسی راز افشا ہوتے ہیں ایسی چیزیں اس کی گہرائی اور نظر آتی ہے اس کے اندر سے اور علم کے باب کھلتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جب جتنی انسان اس کے پر گفتو کرے گا اس کی گہرائی پر اس کے مطد پر نگاہ ڈالے گا اس میں غور و فکر کرے گا تو اس کے اندر سے ہزار ہزار باب اور کھل جائیں گے اسی لئے امام حسین علیہ السلام اس طرح بشارہ فرماتے ہیں کہ علم کی تدریس کرنا معارفت کے اضافے کا باعث ہے یہ ایک اور قول امام حسین علیہ السلام کا آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو کہ یہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور ہر نیکی کی جزا یعنی اتنی معارفت انسان کو ہونی چاہیے اتنا اس کا شعور میں اتنا اضافہ انسان کو کر لینا چاہیے اتنا اس منزل پر پہت جانا چاہیے کہ جو کام بھی کرے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مجھے ایک دن حساب دینا ہے یعنی آیا میں اگر غلط کرنا ہوں تو یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تاکہ اس کی معافی کی طرف توجہ دے اس کا جو ہے وہ رد مظالم دے اس سے اپنی جان چھڑائے اور اگر کوئی نیک کام کرے تو میں اس کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی مجھے انشاءاللہ ایک دن بہترین جزا سلے میں یہ بزرگ ترین ہو گیا ضرور قرآن کہ جو تم خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہو اس کو سلے میں بزرگ ترین پاؤ گیا اور جس کو خدا بزرگ ترین کہے جس کو خدا بڑھا ہوا زیادہ کہے تو وہ کتنا ہوگا اللہ حمد پر ایک بلکل آخری لمحات ہیں آج ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہے کیونکہ ہمارے پاس پاکستان سے انلائن گیسٹ کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے اور بات کرنی ہے تو ایک اور قول جو کہ امام علی رضا علیہ السلام کہ افت فقر کا زیور ہے اور شکر دولت مندی کی زینت ہے یعنی اگر انسان غریب ہے اور اس کے پاس اتنا مال و مطا نہیں ہے تو افت اس کا جو ہے وہ زیور ہے یعنی اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی مشکلات کو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی افت اور اپنی ناموس کو سمال کر رکھنا خدا کے سامنے ہی جو ہے وہ تمام اپنی پریشانی اور دکھدر کا اظہار کرنا یہ اس کی افت کا زیور فقر کا زیور ہو جائے گا افت جو ہے اس کا زیور بن جائے گی اور شکر جو ہے وہ دولت مندی کی زینت ہے اگر آپ دولت مند ہیں خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو جو آپ کا شکر کرنا ہے پرمیدگار کی بارگاہ میں یہ اس کی زینت قرار دیا ہے اور ایک آخری قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ فرماتے ہیں ہم سے برائی کرنے میں جلدی وہی کرتا ہے جس کی ولادت مشکوک ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو کہ بدبخت ہوتے ہیں ملون ہوتے ہیں صرف ان کی طرف سے ہی جو ہے وہ بعض معاملات ایسے سامنے آتے ہیں ورنہ اگر ہم نظر ڈالیں پوری انسانیت کے اوپر تو کہیں پر بھی کوئی پڑا لکھا انسان کوئی بھی معاملات کو سمجھنے والا شریف و نفس انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا اس پوری دنیا میں جو کہ محمد والے محمد کے ساتھ برائی کرنے میں جلدی کرے چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو جلدی سٹیپ نہیں لے گا سوائے ان بقت بنبقت اور ملون افراد کے جو کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ گمراہ ترین اور زلیل ترین ٹھہرا دئیے گئے ہیں وہی لوگ ہیں جو کہ ان معاملات میں جلدی کرتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے اور دعا کریں گے پربردگار کی بارگاہ میں کہ ان اخوال معصومین علیہ السلام پر ان بہترین حکایتوں پر ان بہترین حکمتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق انہیت فرمائے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکے تو ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ آل لائن گیسٹ پاکستان سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم بالکل جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس بالکل سیگمنٹس کے اصاف سے بہت قلیل ہوتا ہے تو ہم آپ کو تعریف کراتے چلیں وہ ہیں علامہ سید ساتیخ تقوی صاحب اور آج ہم ان سے گفتگوت کریں گے سانے مینہ کے اوپر اور کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس کے حقائق اور تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں قبلہ سلامت کریں گے اور آپ کو جا رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سانے مینہ جو تھا یہ تیشدہ تھا یا یہ ایک قدرتی حادثہ تھا مطلب کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے میں ان ایام یا مدیشن سورو ہیں اس کے موارا اعباد آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین اور سامعین جو ہدایت ٹی وی کے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد سانے مینہ کی سازیت کہ اس نے بڑا سانے اور ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کے گھر والوں کی خدمت میں ہماری جلی تازیت پیش ہے اور اللہ صلی اللہ سے دعا ہے تو ان کو اپنے جوہر رحمت میں جگہ احنات فرمائے جاہیت سکتا ہے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے علیہ السباب پاس پوشنی ڈاری جاتی ہے تاکہ اس واقعہ کو وجود ملانے والے اسباب کا جائزہ لیا جائے لیکن ظلم بالہ ظلم یہ ہے کہ نسلمان ہزاروں بھی دادات میں اس دنیا سے چلے گئے لیکن اس واقعہ کی اصل ذمہ دار اور انتثامیہ ان کو چھپایا جا رہا ہے ان کے جرائم پر اور ان کی غفلتوں پردہ ڈالا جا رہا ہے اور ستم بالہ اسے دنیا کہ ان کی صحیح تعداد نہیں بتائی جا رہی اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو جیسے تیسر ہو سکے اسے ملک نہ بھیجا جائے بلکہ وہی پر جو ہے اس تمہاری خبر وراغ کو ان کی تصم کر دیا جائے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف آوال اٹھانی چاہیے واقعہ رونما ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے سوال کے مجھس اور میرے تمام حاضرین جو ٹیلیویزن کے سامنے بیٹھے یہ پروریام دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قدرتی آفات اور واقعات جو رونما ہوتے ہیں ان کے اپنے ازباب ہوتے ہیں مجھلہ یہ ہے کہ اگر یہ قدرتی آفات ہیں تو پھر یہ ہر سال یا ہر کچھ سال بعد ایسے واقعات کو رونما ہوتے ہیں آخر وضع کیا ہے اور بہت واضح سی دلیل ہے کہ میں یہ کہوں گا دیکھئے ہماری کسی بھی اسلام ریاتت سے ہماری کسی بھی حکومت سے کوئی ضرور جیسے کی مدویڑ نہیں ہیں لوگ اس کو ایران اور سعودی بھی کہہ رہا ہے کہ کیا ذباب تھے کون لوگ سے کہا سے شروع ہوا اس کو مان رہی ایڈمیٹ کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے اپجلائز کرنا جائیے یہ مسئلہ آگے بڑھ سکتے اگر یہی مسئلہ ہے میں بہت واضح سا بات ہوں میں ہمارا لائک شوف میں نے کہا تھا تیلی پاکسن تیلیویزن پہ اس سے زیادہ کئی گناہ کربلا مولا محمد بے شکریہ ملک افراد ہوتے ہیں وہاں بجلی نہیں گرتی وہاں کوئی آگ نہیں لگتی وہاں کوچھلا نہیں جاتا وہاں بھوکا نہیں مرتا وہاں پیاسا نہیں جاتا یہ حاج نہیں تو بیتتیس لاکھ آجی آتی ہیں کبھی آگ لگ جاتی کبھی شہدادوں کو وی ایپ پروٹوکوپ دینے کے لیے تواف کے لیے ان کے لیے موٹی سے دیوار بنائے جاتی ہے سعودی فوجیوں کی تبھی ان کو کونوائے ان کا راستہ بنائے جاتا ہے یہ ساری آفات ان غریب مسلمانوں کے لیے ہی کیوں ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی نظریہ ہے جو یزید ابن معویہ کا تھا جس میں یزید نے یہ کہا دا کہ امام حسین کو تو اللہ نے قتل کروایا ہے اور اس لیے کہ میں تو مجبور تھا اور ابن زیرز بھی اور شمن بھی مجبور تھے تو یہ تو اللہ کا لکھا ہوا تھا وہی نظریہ ان کا بھی ہے مغیرت کے ساتھ کہ جناب آفت لکھی بھی تھی اور یہ تو لکھا ہوا تھا اور یہ نہیں ہو تو تعلیم اللہ غلط ہو جائے اگر یہ بات ہیں تو دنیا کی کسی آدمی کو سزا نہ دیجئے کسی کو قتل نہ کیجئے بھئی تو ڈرگ لے کے آرہا ہے تو تم خاتل کیوں کر رہے ہو دنیا کی قافر عدالت بھی جہاد انسان کو سزا دیتی ہے یہ قصروار ہے یہ کام غلط کر رہا ہے اور یہ ایسی بیتوکی حاقت ہیں جس کوئی عقلی جواز ہی نہیں بنتا اللہ کا لکھا اللہ کا لکھا ہے تو نہ کوئی انسان کسی کو برا گئے نہ کوئی عدالت کسی کو سزا دے نہیں پولیس کے نظام ہو نہیں کوئی انگر بیلنس کے نظام ہو یہ سب بھا بازیاں ہیں حضرت صاحب یہ اپنے جرائن پر اگر آپ پہ تنزید ہو رہی ہے تو آپ بھی اللہ اللہ کا لکھے ہو سمجھ اگر اللہ لکھا رہی ہے تو آپ برا لگتا ہے جنب تسلیخ جا رہی ہے تو بات ہے کہ شاہی خاندان جو مقابر اور بچے سے ان چیز کا ربطان ہیں کبھی آپ میں دیکھاؤ ایک حاضری کے روا کے لئے جو ہزاروں لاکھوں کے روا سے مداز کر جاتا اچھا دا دا راڑی میں بیٹھ کر رحمی جمرات کر رہے ہوتے ہیں پتھر مار رہے ہوتے ہیں ان کو راستہ دینے کے لئے جو ہے یہ لاکھوں اور حاضری کو لکھ میں عجل بنا دیتے ہیں تو اس کترہ امت مسلمہ کو آواز اٹھانی چیز اور یہاں پر یہاں کے علم میں یہ منع کر جاتے کہ سعودی عرب تنقید نہ ہو اور یہاں پر کوئی چیز ایسی نفیق نہیں کی جاری ہے سوائے سوشل میڈیا کے جہاں پر مومی اور مسلمین علماء شیعہ سننے ملک کے سواقی خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ قدرتی ثانیہ نہیں ہے یہ ایک در حقیقت ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور آپ دیکھیں کہ کورے دھانوں میں لاشو ڈالی ہوئی ہیں جن سے پکشر اٹھائی جاتے ہیں جن سے کورے اٹھائی ایسا مسلمانوں کو شر مانی چاہیے ایسے خادمین حرم شر خین کو جو در حقیقت اس طریقے سے مسلمان میت کی توہین کر رہے ہیں مسلمان اور مسلمان میت کی توہین یہ بہت بڑا عذاب الہی ہے یہ در حقیقت جن کے دامن گر ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا ایمو خمینی نے جب یہاں پہ ایرانی خجاج کو قدل کیا آل سعود نے اپنے دامن پہ وہ دھدہ لگایا ہے جو آب سن سے دھویا جائے اور یہی وہ جرائم ہیں جو ان کے نام آمان میں سخت ہوتے رہے ہیں اور یہی ان کی نابوسی سبب بنی میں ایک چیز یہ تو بلکل واضح ہو گئی ہے ہونے فوراں دم بخود ہو گئے اور ڈر کے ان کی جنازے عزت و احترام کے ساتھ واپس کرنے شروع کی ہے کیا وجہ ہے کہ اور امت مسلمہ میں سے یہ لہر نہیں اٹھ رہی کسی کو اتنا احساس نہیں ہو رہا کسی میں اتنی جورت نہیں ہے کیا وجوہات ہیں ماضی میں تاریخ اسلام بھری پڑی ہے قتل کرنے کے لئے مختی کو خرید آ گیا لوگوں کو چھپ کرانے کے لئے اشرفیوں کے مخت کو لے گئے لوگ نہیں دکھے تو پھر کلوار کے دور پر اور موت کے خوف تم کو رہنی کوشش کی یہی کام آج ہو رہا ہے مائیں رو رہی ہیں بچے بلت داخل دیدار کرنا جاتے ہیں یہاں پر اشرفیوں کے اور ریالوں کے مکھولے گئے کہ ہم آپ کو ریال دے رہے ہیں اتنے ہزار ریال دیں گے اور ہم بہضرین جگہ ان کو دفن کریں گے وہی تاریخ کے وہی عرب بددو جو رسول کے مقابلے میں آئے جن حربوں کو انہوں نے استعمال کیا بے ای نہیں وہی تمام چیزیں آج آل سعود کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ در حقیقت میں یوں کہوں کہ انہوں نے یہ دلاتہ دیا ہے کہ ہم دلترین جنگہ آپ کو دفن کریں کہ اب جو پشارے مظلوم مسلمان ہیں اب وہ کہتے سکھ جانے والا چلا آگیا ہے لیکن ایسے موقع پر ایک قوم نظر آتی ہے کہ اپنی عقل شناف اور استقلال اور خود مفتار کے صداج بڑی اور آپ مجھے تر رحبر مسلم نجحان نائد امام الزمان حضرت امام خان نائی حفظ اللہ تعالیٰ اعلان کیا کہ اگر ہمارے جنازوں کو دینے میں سعودی ہوں کو کوتائی کی تو ہمارا عقص عمل بہت شبیر پسند ہوگا اور یہ فارتی طور پر واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ ہم کو کوتائی برداج نہیں کریں گے چنانچہ ان کے جنازے واپس گئے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جنازے جو ہیں ان کے منصب ملیں کہتے کہ اس قوم نے شہید قرور قوم شہدہ کا استقبار کیا ہے اپنے حاجیوں کا اور ان کو شان شوق عزت استقبار اور عظمت کے ساتھ انہوں نے دفنا جائے یہ زندہ قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں ہم دو بخشو والے لوگ ہیں معذرت کے ذات ہمارے وزی عظم بخشو ہیں ہمارے صدر مملک کے بہت ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں سعودی شہداد سعودی فرما روما سالاتین آکے جو کہہ دیں یہ منوعا قبول کر لیتے ہیں یہ دکاو لوگ ہیں یہ دکے وے لوگ ہیں ان کی کوئی قومی حیثیت استقلال مختار بھی نہیں پاکستان کے وقار کو پورے عالمی قطع پر تو زندہ قومی کوئی ہوتی اپنے شخصوں میں یاد رکھتی ہیں اپنے شناف کو یاد رکھتی ہیں لیکن میں یوں کہ دوسری اقوام ہیں انہیں بھی بیگار اٹھیں اور مطالبہ کریں اپنے شہداد کو جا ہے وہ تو اس لیے اس کچھ پائے جا رہا ہے اس لیے ساتھ ہزار قریب جنازے جب اٹھیں گے اور یہ پوری جنہ میں جائیں گے تو انٹرس میڈیا ہومن رائز اسے آواز اٹھائیں سعودی عرب کیسی تیسی ہوگی ان کے تنکیب کی جائے گی ان کے انگلیوں اٹھیں گی ان کے نقاط کے سامنے آئیں ان کے آیاش آئیں دو 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 ان کے خلاف اٹھڑے ہوئے اور مختلف موالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ میڈیا اس کو پیش کرے گا اس ذلت خواری اور حضیمت بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہم سب جنہوں کو حصہ دفن کریں گے اور آپ دیکھ لئے گا یہ جنہوں بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کی تدفیل کی چند کی ویڈیوز آئے گی چند کے تصویر آئیں گی کہ وہاں خادم الحرم جنادہ پکانت میں پہنچ گئے پلا ہوگی لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو حبر کی دفنہ دیا جائے گا دال دیا جائے گا بغیر غسل و قمن کے یہ لوگ جس طریقے مینہ میں اور مینہ کے میدان اور اس کے بعد حاجیوں کی توہین اور مسلمان جنادوں کی توہین کرتا رہے ہیں یہ وہ عرب کے بدوں ہیں جو محلوں میں تو رہے رہے نہیں لگی ان کی ذہنیت وہ چودہ سنوال قرآنی ہیں وہ بدوں ہیں ان کی ذہنیت وہ بدوں والی ہے واقعا مسلمان جب تمام باتوں کو دیکھتا ہے تو افسوس ہوتا ہے اسے یہاں پر ایک بات نواز دیکھیں اسلامی ریاست ہے سوژی عرب مکہ اور نبی میں دلوجان ہے امت مسلمان کی ہماری کوشش یہ ہماری خواہش یہ یہ ہے وہ موریت آ ہے یہ بہت بڑے مفتی زیاد مفتی نہیں تھا انٹرون کو کہتا کہ وہ حکومت شاہی حکومت ہے اسلامی حکومت ہے اسلامی حکومت قبول کر رہے ہیں موریسی حکومت ہے موریسی حکومت ہے اور موریسی حکومت جہد کی بنیا سب تہل تاریخ ہے اسلام میں معاویہ اتنے عدید سفیان نے رکھی تھی جو بداہر اسلام اداریخ میں مسلمان کے داریخ میں قاسب وزیش عمار کی جاتے ہیں جن کے مناقش جن کے فضائل بے شمار ہیں مسلمان کے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے ہم سے بہت اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مویزی حکومت کی بنیاد سف تالے جا وہ معاویہ تک چلے آرہے ہیں مولانا عبو موضوری نے قبول کیا ہے اہل صندوق مورخی نے قبول کیا یہ مویزی حکومت ہے جو اسلام کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے نظام امام کے خلاف ہے نظام ولای کے خلاف ہیں لہذا ہم یہ ہماری دعا یہ ہے کہ وہ پر اقتدار کے منتقلی کا جو مرحلہ ہے بہت اچھے طریقے سے انجام پائے اس لئے کہ آل سعود اب جنہیں قابل نہیں ہیں اب ان کے آپس میں پھوٹ پڑھ رہے اقتدار کی اب خبریں مزید آ رہی ہیں ایک سعودی شہزادے نے یورپی شاہ تلوان ہیں اس وقت سعودی فرمار آئی سی او میں ایڈویٹ ہو گئے ہیں یہ تمام چیزیں ماشاء خدا جل کی غارت کرے جہنم واصل کرے پورے خاندان کو اور مسلمین جہان کو خوشیاں انعیت فرمائے اور جو قبلہ ہے اس کو آزاد فرمائے اس ظالم حکومت سے جزیدی اور چنگیزی حکومت سے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو پاکستان سے شامل ہوئے اپنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمیں دیا اور جو ہے وہ بہت ہی قیمتی گفت فرمائی اور ایسے حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھایا جو کہ ہمارے ناظرین سننے کے لئے منتظر تھے بلکل ناتھبانی ان سے ظاہر ہے ٹپک رہی ہے نہ تو وہ پہلے ہی حکومت چلا پا رہے تو اوپر رہ گیا حج کا انتظام تو اس میں بھی بلکل ناکام و نامراد ہو گئے ہیں اور اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب قبلہ مدینہ آزاد ہوگا اور حجاز اپنی اصل شکل میں مسلمین کو واپس انشاءاللہ ہو جائے گا جو کہ ایک غاصب خاندان کے نام پر ایک بحری قضاقوں کے نام پر ایک عرب کے ڈاکوں کے نام پر اس کا نام سعودی عرب رکھا گیا حالانکہ وہ حجاز مقدس مسلمانوں کی بہت تعظیم کی جنگہ ہے بہت متورک جنگائیں ہیں اور خدا اس کی افاظت کرنے والا ہے تو ابھی ہمارا پروگرام اس کے اوپر جاری ساری ہے اور کچھ علمات کے بعد ہم بریک پا جائیں گے واپس آئیں گے تو پروگرام کا ٹاپک جو بھی آناؤنس کریں گے آپ کی لائف کالز بھی کھولیں گی آپ بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار فرما سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی سہر کیا کہیں گے جی علی بھائی بہت شکریہ ہمارے جو معزز گیسٹ علامہ صادق تقویر صاحب انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں آئی اوپننگ فیکٹس جو ہیں وہ ہمیں بتائیں اور اس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش ہی نہیں رہ جا میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کی آنکھ ہم کھل چکی ہوئی ہے ان کو سویدی حکام کی نظر آ چکی ہوئی ہے بات چیز ہماری تجزیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں پہلال جائیں گے ہم ایک چھوڑی سوڑی بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کو اپنے ٹوپک کے بارے موسیقی